جی سلام علیکم باریکم اسلام پرمائیے جی میرا نام ایم ملک ہے میں کینیڈا سے کاؤس کر رہا ہوں میرا کوئسن ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے بیس سال کا تقریبا ہو گیا ہے اور اس کی تک سوچ رہنے کی ویسے بہت تبدیل ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو بہت کوشش کی یہ سمجھانے کی بتانے کی اور توقع اس ایمان سے اس کا دل ہوتا جا رہا ہے اس کا ایمان نہیں رہا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ سائنٹیفک لیال لوجکس سے سوچنا شروع ہو گیا ہے اور نمازوں کی پہندی بھی چھوڑ دی ہے حالانکہ بچپن میں سارا اسلامی سکول سارا کچھ اس کو کروایا تھا مگر آئی ڈون نو کیا مسئلہ ہوا ہے اس باب میں کوئی نامکچی صاحب آپ ہماری مدد فرمائیے تھا کہ کوئی ایسا بذیوہ کریں جس سے اس کے ایمان کو روشنی واپس آئے اور دل میں نور پیدا اور ممندی بہت چکے بہت چکے شکریہ کیونکہ سائنس تو خود کہتی ہے ایکسرسائز کریں جیم کھولے جیم سارے آپ کے سائنس پر کھولے ہوئے ہیں سائنٹیفیکلی اصول پر ساری جیم کھولے ہوئے ہیں لوگ صبح جب جوگنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو نماز کو ایک ورزش ہو ایکسرسائز سمجھ کی کر لے وہ کرے تو صحیح ایکسرسائز عبادت کی نیت سے ہو ایکسرسائز یا اپنی صحت کی نیت سے ہو ایکسرسائز جیز ہے ایکسرسائز لہٰذا اسے کوئی سائنٹیفیکلی اصول سے تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں سائنٹیفیکلی اصول کے مطابق تمہیں نماز پڑھنی ہے کیونکہ یہ ایک ایکسرسائز ہے کبھی کھڑے ہیں کبھی روکوں میں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں زبان سے پڑھ کے زبان کی تھرپی ہو رہی ہے ہنٹوں کی تھرپی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو قدم قدم پہ انگلیاں ہلا رہے ہیں انگلیوں کی تھرپی ہو رہی ہے تو یہ تھرپی جو یہ ساری سائنس نے تو دی ہے جو پوری نماز میں آپ کو تھرپی نظر آتی ہے تو اس لئے اس کا نماز چھوڑنا ہی سائنس کے اصول کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سائنٹیفیکلی اصول پر بھی نہیں سوچ رہا وہ تو کسی اور گمرائی کے اندر مبتلا ہے نہ عبادت پر سوچ رہا ہے نہ سائنٹیفیکلی اصول پر سوچ رہا ہے وہ کنفیوز ہے لہٰذا اسے کہ آپ کنفیوز ہیں اور کنفیوز شخص کو ظاہر ہے قرآن نے کہا کہ اہل علم علم والوں سے پوچھو کہ جو کنفیوز نہیں ہیں جو علم کی منزلہ تیہ کر گئے ہیں جن کو شرح صدر ہے ان سے سوال کرو پوچھو اپنی سیچیشن کے بارے میں اگر تمہیں علم نہیں ہے تو لہٰذا پہلے اسے یہ کہیں کہ کس سائنٹیفیکلی اصول کے طرح نماز چھوڑی ہے وہ آپ چھوڑی نہیں سکتے جب چھوڑ نہیں سکتے تو پھر آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب آپ سائنس کو بھی فالو نہیں کرتے نہ خدا ہی رہا نہ وسال سلم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے انہوں نے کہا بھئی کوئی ایک تو لو خدا کو پکڑو یا وسال سلم تو ہو اس لئے وہ کنفیوز ہے جب کنفیوز ہے تو اہل علم کے پاس آئے انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھیں یعنی یوک آجائے یہاں آجائے ہمارے پاس آئے کیا شبات ہیں ہم سے ذکر کرے بات کرے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے تو وہ آپ کو نمبر دے دیں کہ تو اس فون پہ بات کر لے کیا اس کے سوال آتے اس کی سائنس اس کی دری کی دری رہ جائے گی اس کو پتا کیا ہے کچھ پتا نہیں لوگوں کو سائنس کی حقیقت کیا ہے اور سائنس سائنس تو خود اسلام نے دنیا کو دیا ہے سائنس کونسا جو ہے وہ خود بخود دنیا میں پیدا ہو گئی ہے اسلام نے دنیا کو سائنس دی ہے اس لئے ان سے پوچھے اسلام سے پہلے سائنس تھی دنیا میں ان سے اتنا سوال کی اسلام سے پہلے سائنس تھی یہ بتائیں اسلام سے پہلے نہ جہاز ہے نہ کار ہے نہ موٹر ہے نہ سیل فون ہے نہ یہ سائنس ہے نہ یہ کیمرے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اسلام سے پہلے کچھ نہیں تھا گدھے گھوڑے پہ لوگ سفاری کرتے تھے اس کو اب اتنا سوال کرے اسلام سے پہلے سائنس تھی اس کا وجود وہ ایکزکس کرتی تھی وہ ہمیں بتائے پہلے اگر اسلام سے پہلے سائنس نہیں تھی اسلام کے بعد سائنس آئی ہے تو اسلام نے تو سائنس آپ کو دی ہے اور آپ اسلام سے سائنس لے کہ اسلام کے منکر ہو گئے ہیں اس کا مطلب آپ تو بہت ہی نالائق ہیں بے وقوف ہیں آپ نہ اسلام کو سمجھے نہ سائنس کو سمجھے اور اگر وہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے سائنس نہیں تھی اسلام کے بعد سائنس آئی اور میں نے بتایا کہ رحمت للعالمین نبی کی ذات سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے تو ان کی رحمت العالمینی کی برکت سے تو سائنس ملی دنیا اور وہ بڑے سائنٹسٹ ہیں بن رہے ہیں تو انہیں کہو کہ سائنس ایجاد کس نے کی ہے فرابی کون تھا بولی سینہ کون تھا آپ کی پوری میڈیکل سائنس تو بولی سینہ کی خیرات ہے فرابی یہ اسی طریقے سے جابر آپ کے یہ الجابرہ میتھمیٹکس یہ میتھمیٹکس کون ہے الجابر الجابر سائنس دانو اسی کی خیرات ہے تو سائنس مسلمانوں کی خیرات ہے یہ سائنس بھائی آپ اسی مسلمانوں کی اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اس کے مطلب وہ کنفیوز ہے لہذا اس کو یہ کونسلنگ کی ضرورت ہے وہ ہم سے رابطہ کرے انشاءاللہ اس کو گھر پوچھا کے آئیں گے ان کو کچھ پڑھنے کے لئے دے سکتے ہیں پڑھنے کے لئے آپ لے لیں بلکہ اس کو چھوڑیئے آپ کو ملے گا نہیں سورب وضعہ سورب وضعہ کے اندر آیت ہے قلب میں آٹھ یا نو نمبر آیت ہے قلب میں آٹھ یا نو نمبر آیت ہے قلب میں آٹھ یا نو نمبر آیت ہے کہ پایا خدا نے رب نے تجھے راہ سے ہٹاوا پھر ہدایت دے دی یہ ترجمہ اس کا تو یہ آپ نے پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اول آخر تین مرکہ دروشی یہ پڑھ کے اس کے کھانے پر نمیزم کر کے اس کو دیں اور دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اس کو رائے راست پر اللہ لائے گا اور علمی طور پر اس کو کوئی سمجھ نہ ہے تو اسے کوئی پروپر جگہ پہ جا کے سمجھیں انشاءاللہ آپ کو ہر شبہ کا جواب ملے گا بہت شکریہ یہ سوال ایسا ہے کہ بہت سے ماں باپ کے بچوں میں کام آئے گا ملے کام آئے گا بہت شکریہ